اسلام علیکم میں نسید خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دیری آف پاکستان پاکستان تلقی صاحب کے پارٹی رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے کے بعد ورکروں کا کیا رد عمل رہا ہے اور ورکر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے جا رہے ہیں پارٹی رہنماؤں چھوڑنے کے بعد پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا یا نہیں نقصان تو زیادہ نہیں ہوگا اور ان رہنماؤں کے جانے سے زیادہ نقصانوں کا جو کہ پاکستان تلقی انصاف کے ساتھ کافی عرصے سے وہ جوڑے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے فائدے کیلئے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور دبا وہ برداشت نہیں کرتے خان نے واضح ایک پیغام دیا ہے کہ ہم نہ جکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں ہم آخری گین تک لڑیں گے آخری کھلاڑی تک لڑیں گے اور میرے جو کھلاڑی ہیں وہ میرے ہیں ورکر اور ورکروں نے ابھی تک یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی عمران خان کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہے چاہے جو بھی ہو جائے ورکر نے ایک واضح پیغام خان کو دیا ہے اگر پارٹی رہنما چلے بھی جاتے ہیں تو ورکر آپ کے ساتھ ہوں گے اور یہی انہی ورکروں میں سمران خان نے کہا ہے کہ میں انہی ورکروں کو ٹکٹ دوں گا وہ یہی نوجوانوں کو ٹکٹ دوں گا کیونکہ یہی نوجوان جو ہے وہ پاکستان کے آنے والے مستقبل ہوں گے نوجوانوں سے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آخری گین تک کھڑا رہوں گا اور یہ جو ازادی کی جنگ ہے یہ لڑتا رہوں گا کچھ پارٹی رہنما کے بارے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان پہ دباؤ نہ ڈالا جائے ورکروں کی جرس کو بھی کہا گیا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان پہ کپی دباؤ ڈالا گیا ہے اور وہ دباؤ سینے کے قابل نہیں ہیں ان کو برابرا نہ کہیں اس حوال سے کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان تلیقی انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر پاکستان تلیقی انصاف ختم بھی ہو جاتی ہے پاکستان تلیقی انصاف پر بین لگ جاتا ہے تو اس کے لئے منٹلی اور فیزیکلی طور پر پاکستان تلیقی انصاف نے اپنا ہمور کیا ہوگا اور نئے نام کبھی انہوں نے سوچ لیا ہوگا کہ نیا نام کیا ہوگا ابھی تک تو کچھ ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن آئندہ جو کچھ دنوں کی جو منظرنامہ پیش ہوگا اس حوالے سے بھی یہ باتیں چیم گئی ہو رہی ہیں کہ شاید پارٹی کا نام تبدیل کر دیا جائے یا پارٹی پر بین لگنے کی صورت میں دوسرا نام بھی پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان اور دیگر پارٹی رینوہوں کے ذہنوں میں ہوگا پارٹی رینوہوں میں جنہوں نے مشکل بقت پاکستان تیریک انصاف کا ساتھ یہ عمران خان نے کہا ہے وہی پاکستان تیریک انصاف کی اصل اساس ہے اور یہی لوگ ہیں جو پاکستان تیریک انصاف کو آگے لے کے جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو میں جانتا ہی نہیں ہوں جو پاکستان تیریک انصاف میں آئے اور اب وہ پاکستان تیریک انصاف چھوڑ رہے ہیں پاکستان تیریک انصاف چھوڑنے کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ پاکستان تیریک انصاف کو تو ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ہے اسے ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیون لاکھوں کروڑوں جو ورکر ہیں وہ آج بھی چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ عمران خان کو بلکل ہی اکیلہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ابھی تک کوئی ورکر پارٹی چھوڑ کر نہیں گیا برکہ کچھ نمائے سے جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور پارٹی جو ورکر ہیں وہ ابھی تک خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں زمان پارک میں موجود ہیں اور پورے پاکستان سے پوری دنیا سے عمران خان کے واسپ لبائی کہتے ہیں اور یہی پارٹی یہی تحریک انصاف کے اور سیاسی جماعتوں کے خسن ہوتا ہے جو ورکر ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے پاس ہی ہوتے ہیں اب اپنی پارٹی سے وہ ہداری آخری حد تک نباتے ہیں لیکن جو لوگ ہوتے ہیں اپنے مفات کے لیے آ جاتے ہیں ان سے جانے یا نہ جانے سے پارٹی کو وقتی طور پر نقصان ہوتا ہے لیکن دن کے چلے جانے سے پارٹی کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا یہ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم شاء اللہ آخری حد تک جائیں گے